بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیاض علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این نیوز رپورٹ مہر سلیم میرے علاقے سے یا منشاعت فروش علاقہ شوڑ دیں یا منشاعت چھوڑ دیں ورنہ میں ان کو عبرت کا نشان بنا دوں گا ان خیالات کا اظہار سب انسپیکٹر عبداللہ نے کیا انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اپنے علاقے میں جرم کو اور جرائم پشاہ افراد کو وارننگ دیتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ گریب عوام کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں اور میڈیا جرائم پشاہ افراد کی نشاندہی کریں ہم اس پر بھرپور کاروائی کریں گے تحصیل کبیر والا خانے وال ایس پی کبیر والا میڈم مہم خان صاحبہ نے تھانہ حویلی گورنگا میں کھلی کچھاری کائنکات کیا عوام کے مسائل سنیں اور ہدایات جاری کی کہ اس موقع پر تھانہ حویلی گورنگا کی حدود سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی قصیب تعداد نے شرکت کی اس موقع پر ایس پی صاحبہ نے تھانہ حویلی گورنگا کے پولیس ملازمین سے کہا کہ جرائم کو کنٹرول کرنے میں کسی قسم کی گفلت نہ برتی جائے اور سائلین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے دریہ اسنا صاحب ہی بھائیوں نے ٹرکوں سے رات کی تاریکی میں مال چوری کرنے گروہ کو نکیل ڈالنے اور ان کے خلاف سخت گاروائی کرنے کا مطالبہ کیا جس پر تھانے میں نفری کی کمی دور کرنے کے لیے بھی میڈم صاحبہ سے درخواست کی جس پر انہوں نے تھانے میں پولیس نفری پوری کرنے کا وعدہ کیا نیوز رپورٹر دلشاد کھل حجرہ شاہ مکیم ڈکیتی چور ستہ میاں خان روڈ پر ڈکے دی کی واردات نامالو مسلح ڈاکو نگتی رقم موٹر سیکل چھین کر فرار ہو گئے مقدمہ درج کر لیا گیا حجرہ شاہ مکیم کے نوائی قصبہ چور ستہ میاں خان سے موٹر سیکل سوار رائے گیر عبدالعزاک ڈوگر گھر گاؤں گیلول پر آ رہا تھا راستے میں دو نامالو مسلح ڈاکو نے روکر نگتی رقم 35,700 روپے ہنڈا موٹر سیکل چھین لی اور پولیس کے پہنچنے تک اتمنان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے متاثرہ زمیدار کی رپورٹ پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے فرار ڈاکو کی تلاش شروع کر دی کہوٹا راجہ سجاد جنجوہ گورنمنٹ گلز آئی سکول نڑا مورین میں سالانہ تقسیم انعامات دوہزار اکیس کی پروکار تقریب کا انعقاد گورنمنٹ گلز آئی سکول نڑا مورین میں سالانہ تقسیم انعامات دوہزار اکیس کی پروکار تقریب منقض کی گئی تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈی ای او ایجوکیشن یوسف جعوید گفاری اور ڈپٹی ڈی ای او ایجوکیشن نیر شاہین تھے ڈپٹی ڈی ای او یوسف جعوید گفاری اور ڈپٹی ڈی ای ایجوکیشن میڈم نیر شاہین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام سرکار اسکلوں میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بتر جمع پڑھانا لازمی قرار دیا گیا ہے جو کہ انتہائی خوش آئندہ بات ہے تقریب میں صدر پنجاب ٹیچر یونین کہوٹا ہلکہ شمالی آتب محمود ستی ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ بوائز اسکول نڑا تارک محمود اسکول کاؤنسل کے عراقین سمیت اہلِ علاقانِ شرکت کی تقریب کے آخر میں مہمانِ خصوصینِ کلاس نعم اور دہم کے سالانہ نتائج میں پہلی اور دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے تلبات میں شیلز اور عشرہ شان رحمت العالمین کے سلسلے میں منقضہ ناتیہ مقابلے میں پوزیشن حاصل کرنے والے اور پروکار تقریب میں حصہ لینے والے تلبات میں گولڈ میڈل اور انعامات تقسیم کیے گئے بہاول نگر ولی سبتین کے مطابق بہاول نگر ظلہ تحصیل انظامیہ کی طرف سے شہریوں کو پیٹرولی مسنوعات کی فرامی کا سلسلہ جاری ظلہ انظامیہ پیٹرول کی بلاتات الفرامی یقینی بنانے کے لئے متحرک ڈپٹی کمیشنر محمد وسیم کی ہدایت پر اسسٹن کمیشنر نے پیٹرول پمس کے دورے کیے ظلہ انظامیہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں پیٹرول پمس اسوسیشن اور کمپنیوں کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے بلاتاتل سپلائی کے لئے تمام دستیاب وسائل بروے کار لائے جائیں گے بہاول نگر اور نوائی علاقوں میں سپلائی کی فرامی یقینی بنائی جا رہی ہے فرکشنل پیٹرول پمس ظلہ بہاول نگر کی تفصیل منسلک ہے حجرہ شاہ مکیم میں جنسی دنندے بے لگام چودہ سالہ لڑکی کو گھر میں اکیلی پا کر عباس نوجوان نے مسلحہ ساتھی کی مدد سے مجاہد نامی عباس نوجوان نے اپنے نامعلوم مسلحہ ساتھی کی مدد سے اپنے گاؤں کی رشتے دار لڑکی کو گھر میں اکیلی پا کر مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا لڑکی کے شور مچانے پر ملزمان فرار ہو گئے پولیس نے دادا کی رپورٹ پر مقدمہ دج کر کے فرار ملزمان کی طرح شروع کر دی بورے والا سے مومن شمون نزید کی رپورٹ کے مطابق بورے والا بنگلہ کنال کے قریب ایک سات مرلا گھر کے دو مکان گر گئے ڈبل ون ڈبل ٹو بورے والا کی تین ایمبولینسز اور ریسکیو ویکل کو روانہ کر دیا گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جوانوں نے بروقت ریسپانس کرتے ہوئے اندادی کاروائیاں شروع کر دی ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر انجنیر دانش کلین نے انچارج بورے والا ریسکیو سیفٹی آفیسر عبدالجبار کو تمام ریسکیو آفریشن کی نگرانی کی ادایت کر دی گھر میں چار افراد سو رہے تھے جن میں ایک خاتون پانچ سالہ اور پندرہ سالہ دو بچے اور ایک آٹھ سالہ بچی زخمی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے نوجوانوں نے بروقت ریسپانس کرتے ہوئے زخمیوں کو فوری طور پر فرسٹ ایٹ فرام کرتے ہوئے ہسپتال منتقل کر دیا موقع پر موجود لوگوں نے بتایا کہ گھر کے ساتھ ایکسیویٹر مشین سے خدائی کی جا رہی تھی جس کی وجہ سے مکان گرے آر این اے نیوز رہیمی آرکان بیرو چیف فاروق احمد شاگر کے مطابق ایس ڈیو وابڈا میپ کو سب ڈیویجن میاں والی قریشیاں حافظ علی حسن کا اپنے سب ڈیویجن میں پہلی بار جرات مندانہ اور کامیاب شاپا وفا کی وزیر مقدوم خسرو بکتیار اور صوبائی وزیر خزانہ مقدوم آشم جواں بخت کے چہتے سردار رشید خان کورائی اور ان کے دیگر قریبی عزیزوں کو رنگے آتھوں بجلی چوری کرتے پکڑ لیا رشید خان کورائی کے گھر اور دیرے پر گزشتہ کئی سالوں سے کنڈیاں لگا کر ڈائریکٹ بجلی چوری کی جا رہی تھی حکومتی اثر و رسوک کے باوجود کوئی ایلکار شاپاڑ ڈالنے کی جرت نہیں کر رہا تھا دلچسپ اور احران کن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بجلی چور بستی رشید خان کورائی کے طویل عرصے سے سب ڈیویجن میاں والی قریشیاں کے اکلوتی امرجنسی ٹرالی موئیہ کر کے دے رہی تھی یہ لائن سپریڈن راہیل گنی کا فیڈر ہے یاد رہے کہ راہیل گنی اور رشید کورائی کا آپس میں گہرا دوستانہ تعلق ہے رشید کورائی راہیل گنی کو مخادم کے ذریعے ایس ڈیو لگوانے کے لیے بھی کافی عرصے سے کوش آئیں قبل ازہ یہ انچارٹ ایس ڈیو بھی رہ چکا ہے پہلی بار ایس ڈیو وابڈا میاں والی قریشیاں نے کامیاب چھاپا ڈالنے کی جرت مندی کی ہے جس کے نتیجے میں بستی رشید کان کورائی سے درجن و بجلی چور پکڑے گئے ہیں چھاپا ڈالنے والی وابڈا کی ٹیم میں ایس ڈیو کے ہمراہ میٹر انسپیکٹر اکتر حاشم لائن مین سمیر اللہ دستی اے ایل ایم عرفان زین الابدین اور دیگر ٹیم موجود تھی کراچی ایس ڈیو اورنگی ٹاؤن محمد آزم خان گوپان کی سماج دشمن انہاصر منشات فروشوں مزر سیحت گھڑکا ماوا فروخت کرنے والوں موٹر سیکل لفٹروں کے خلاف کامیاب کاروائیوں کا سلسلہ جاری زلا ویسٹ پولیس نے انتہائی مطلوب ملزمان کو گرفتار کر لیا ایس ایس پی ویسٹ ملزمان ڈکیتی اور ازنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزم رہیم قبل از بی پولیس ہیلکار کے قتل سمیت سنگین نویت کے مقدمات میں گرفتار ہو کر جل جا چکا ہے علاقے میں شہری علی اکبر سے اصلے کے زور پر موبائل فون نگدی اور شناختی کارڈ ملزمان سیکٹر نائن ای کے علاقے میں شہری علی اکبر سے اصلے کے زور پر موبائل فون نگدی اور شناختی کارڈ چھین کر فرار ہوئے متاثرہ شہری نے قریب موجود اورنگی ٹاؤن پولیس سے رابطہ کیا ایس ایچو اورنگی نے ڈکیتی کے بعد فرار ہوتے ہوئے دورانے ملزمان کو ریڈ ہینڈڈ گرفتار کر لیا ملزمان سے نائم ایم ایم پسٹل بما ایمونیشن شہری علی اکبر سے چھینہ گیا موبائل فون نگدی اور شناختی کارڈ برامت ملزمان کے زیرے استعمال موٹر سیکل بھی مورخہ دس ستمبر دوہزار اکیس کو تھانہ سوجر بازار سے اسلے کے زور پر چھینی گئی تھی ملزمان کے خلاف شہری کی مدیعت میں ڈکے دی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج مزید مقدمات میں ملزمان کی شناخت اور تفتیش کا عمل جاری ملزمان کی شناخت